سال تھا دوہزار ایک اور ایک موت نے پورے دیش کو ہلا دیا ممبئی کے ایک آفیس بلڈنگ کے باہر پچیس مہیلہ اکھٹھا ہوئی اور وہ پتھر پھیکنے لگ گئی کہ یہ موت ہوئی کیوں وہ کھڑکیاں توڑنے لگ گئی اور چلا چلا کر پوچھ رہی تھی کہ تم نے اس کو مارا کیوں اس کا مرڈر کیوں ہوا کئی مہیلاؤں نے اندھیری علاقے میں گزارش کری کہ اس کو واپس لائے جائے کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی کہ مہیر ویرانی کی شو کی کریٹرز کو یہ پتا تھا کہ مہیر کی ڈیت کی وجہ سے ایک ٹویسٹ آئے گا کہانی میں پر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آرڈینس کا ایسا ریاکشن ہو گا شوہینی گھوش جو جامیاں ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ کئی ویورس کو لگا کہ آمار اپادیا ہے جو مہیر کا کاریکٹر پلے کرے تھے ان کی موت ہو گئی اسل زندگی میں امار اپادیا نے کہا کہ ان کو دے رات کئی کالز آتے جہاں لوگ کمپلین کرتے ان کو شو کے بارے میں ان کو لیٹرز ملے کچھ جو خون میں لکھے گئے تھے اور لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شو میں واپس نہیں آئیں گے تو وہ اپنی پوری زندگی بھر مٹھائی کھانا بند کر دیں گے سٹار پلس کی میل باکس پر لاکھوں کروڑوں لیٹرز برستے رہے اور ان کا میل باکس کریش ہو گیا فائنیلی پروڈیوسرز کو آڈینس کی سننی پڑی دوہزار دیس سید جنگلی انٹرٹینمنٹ چینلز کی ویڈوشپ میں ہر سال 20 سے 30 کسی گرابٹ آئی پر ابھی ٹی وی سیریلز کی کہانی بہت الگ ہے دوہزار بیس سے جنگل انٹرٹینمنٹ چینلز کی ویڈوشپ میں ہر سال 20 سے 30 پسند گرابٹ آئی ہے جنگل انٹرٹینمنٹ چینلز ہے سٹار پلس کلرز زی ٹی وی اور سونی اور سب ٹی وی جیسے چینلز جو فائنیلی انٹرٹینمنٹ کے شوز بناتے ہیں یہ بہت سپرائزنگ ہے کیونکہ ٹی وی شوز میں اتنا ہائی کالیٹی ڈراما رہتا ہے ہمارے بیٹا پر سیریسلی ابھی کئی پاپلر ٹی وی شوز بھی سٹرگل کر رہے ہیں ایسے دوہزار بیس کے بعد انوپاما ایک ٹاپ شو ہوتا تھا انوپاما ان کی ریٹنگ 4 پلس تھی پر آج وہ 2.8 ہو گئی ہے یہ کہنا تھا سورپ تیواری کا جو ایک رائٹر اور پروڈیوسر ہے ہندی ٹی وی انڈسٹری میں تو انڈین ٹی وی سیریلز کا ہوا کیا؟ اتنی پاپلارٹی سے وہ گر کیسے گئے؟ اسے کی پارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں یہ پہلا انڈین ٹی وی سیریل تھا جو پریمیر ہوا تھا 1984 میں وہ بھی انڈیا کے اکھیلے ٹی وی چانل پر پر اس شو کا مقصد انٹیٹین کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا تھا اب ٹی ویژن تو ہمارے دیش میں 1959 تھے تھا پر پردھان منتری جوارلان نہرو کا ماننا تھا کہ کیونکہ دیش میں آدھ سے زیادہ لوگ گریب ہیں ٹی ویژن ایک ایسا کھلونا ہے جو لوگوں کے لئے بہت مہنگا ہے اس لئے سرکار نے ٹی ویژن پر زیادہ دھیان دیا نہیں یہ چینج ہوا 1975 میں جب ڈاکٹر وکرم ساربائی انڈین سپیس ریسرچ پروگرام کے ہیڈ تھے اور ان کو لگا کہ ٹیلیویجن سوشل چینج کے لئے یوز کیا جا سکتا ہے یہ وہ سمیہ تھا جب ڈاکٹر ساربائی ناسا کے ساتھ تام کر رہے تھے سیٹیلائٹ انسٹرکشنل ٹی وی ایکسپیرمنٹ کے لئے جس سے ٹی وی کے ذریعے ایڈیوکیشنل کانٹینٹ دکھایا جا سکتا ہے اس لئے 1983 تک ٹی وی یوز کیا جاتا تھا بس لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لئے چاہے وہ سکول کے بچے ہوں یا پھر کسان وہ سمیہ بس ایک ہی چینل ہر چیز دکھاتا تھا گورمنٹ کو ایونچولی ریلائز ہوا کہ ٹی وی کو تو ہم یوز کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچنے کے لئے اس لئے دردشن کو ذمہ داری دی گئی ایسے پروگرامز بنانے کے لئے جو لوگوں کے بیچ اڈاپشن اور برد کنٹرول کے بارے میں اویرنس پھیلاتے ایک میکسیکن سوپ آپرا سے انسپائیڈ ہم لوگ بنایا گیا فیملی پلاننگ کے بارے میں اویرنس پھیلانے کے لئے ہر اپیسوڈ کے اینڈ میں پاپلر ایکٹر اشوک کمار لوگوں کو بتاتے کی بڑی فیملیز ہونے کی ورے سے کیا کیا پروبلمز آ سکتی ہیں اس شو نے ایک ٹیپیکل انڈین میڈل کلاس فیملی کے مددوں کے بارے میں بات کریں جیسے پتا جی کی ڈرنکنگ پروبلمز ہوں میل ڈومنیٹڈ سوسائیٹی میں لڑکیوں کے اشوز یا پھر ایک بڑی فیملی کی آرثک پروبلمز ہم لوگ نے ایک نئی آڈینس کھیچی وہ آڈینس جو بس ایڈوکیٹی نہیں بلکہ انٹیٹینمنٹ بھی چاہتی تھی ان سترہ مہینوں کے دوران جب ہم لوگ ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا تب دور درشن کو ہر دن چار سو لیٹرز مل رہے تھے یہ کنیکشن اتنا سٹرونگ تھا جب ایک کیریکٹر بڑکی کی شادی ہوئی تھی شو میں تب کئی دکانے اور بازار بند کر دی گئیں اس چیز کی سیلیبریشن کے لئے اس شو کے بعد کئی دوسرے ٹی وی شوز آئے جیسے یہ جو ہے زندگی اس شو کو لکھا گیا تھا رائٹر شارج جوشی نے اور یہ شو اتنا پاپلر ہو گیا کہ فلم کے بزنس پر بھی ایک اثر آنے لگا کیونکہ یہ سیریل اور فلمز دونوں ہی فرائیڈے کو ریلیز ہوتی پر پھر ٹی وی پر دو سیریز آنے والی تھی جنہوں نے ٹی وی کا اس شو کی اتنی پاپلارٹی تھی کہ لوگ شادیا پوسپون کر دیتے تھے تاکہ اپیسوڈ ختم ہو جائے منسٹرز اپنی سویرنگ ان سیریمنی کے لیے لیٹ آتے اور ٹرینز کو بھی روک دیا جاتا تاکہ ویورز پورا اپیسوڈ ختم کر لے کئی لوگ اس شو کو ایسے دیکھتے مانو وہ ایک مندر میں تھے شو سے پہلے لوگ اپنی چپل اتارتے سار ڈھک لیتے اور ٹی وی پر مالا ڈالتے ارون گوویل جنہوں نے شری رام کا کیاریکٹر نبھایا ان کو تو لوگ مریادہ پرشوتم ماننے لگ گئے دیش کا جس کی ورے سے ان کو دوسرے رولز ملنے بھی بھی مشکل آگئی پھر اگلے سالہ ایک بی آر چوپڑا کی ماں پا رہ گئی جس کا سلسلہ بھی ایسے ہی تھا لوگ اپنا کام جلدی چھوڑ دیتے تاکہ ان کا اپیسوڈ مس نہ ہو پھر 1991 میں ہماری سرکار نے ایک ایسا قدم لیا جس نے ایک آنمی کے علاوہ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کو ہی بدل دیا 1991 ریформ کی باری سے انڈیا کی انٹری ہو ہی گلوبل مارکٹ میں ایمپورٹڈ گوڈز آنے لگے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فورین انویسمنٹس بھی اور ٹی وی انڈسٹری بھی ٹرانسفارم ہونے والی تھی جہاں 1962 میں پورے دیش میں بس 41 ٹیلیویزن سیٹس ہے اور ایک چینل تھا 1991 میں آتے آتے سات کروڑ گھروں میں ٹی وی آ گیا اور سو سے زیادہ چینلز زی ٹی وی اور سن ٹی وی جیسے ڈومیسٹک چینلز تو آئی ہی آئے پر سینن اور سٹار ٹی وی جیسے انٹرناشنل چینلز کی بھی انٹری ہوئی جہاں دورداشن کا فوکس بہت سمیسے رورل انڈیا کے کیاریکٹرز دکھانا تھا ان نئے چینلز نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک گلوبل انڈین کی ایمیج دکھائے پر ان چینلز کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک ساتلائٹ ٹی وی کنیکشن چیئے تھا جو بہت مہنگا تھا جس کا مطلب تھا کہ ان چینلز کی ٹارگٹ آڈینز کچھ ہی امیر لوگ تھے اسی ویرے سے کئی لوگ تارہ جیسے پرائیم ٹائم سیریلز ہی دیکھ پائے جو زی ٹی وی جیسے پرائیوٹ چینلز پر ریلیز ہوئے دورداشن کو لگا کہ یہ ایک opportunity ہمارے لے کیوں نہ ہم یہ چیز کوپی کریں پر بڑی آڈینز اک پہنچے اسی لئے انہوں نے شانتی اور سوابی مان جیسے ٹی وی سیریلز ریلیز کرے یہ سیریلز دپہر میں دکھا جاتے اور ہوم میکرز کو ٹارگٹ کر رہے تھے یعنی کہ وہ مہلائیں جن کی پرائیمری ذمہ داری اپنے گھر کی دیکھ بال تھی پر سپرائزنگلی یہ شوز ورکنگ مہلاؤں میں بھی پوپلر ہو گئے ایک 1996 کی ریسرچ نے دکھایا کہ ورکنگ مہلائیں آفرس آورز کے دوران اپنے پاس کے دوست کے گھر جانے لگ گئی تاکہ ان کا اپیسوڈ مس نہ ہوں اس فورمیٹ کی سکسس کی بھنک لگی ایک کمپنی کو بھالا جی ٹیلی فیلمز 3rd جولائی 2000 یہ ایسا دن تھا جب ایک ٹی وی سیریل ریلیز ہوا جس میں نہ بڑے بڑے ایکٹرز تھے اور نہ یہ چینل بہت پوپلر تھا اس سمیں سٹار پلس کی پیرنٹ کمپنی سٹار ٹی وی انڈیا سٹرگل کر رہی تھی کیونکہ ان کے ہندی ڈب کے انگلیس شوز اور موویز انڈین آرڈینس کو پسند آنی رہے تھے کچھ مہینے بعد 16th اکٹوبر 2000 کو اسی پروڈکشن ہاؤس نے ایک اور سیریل ریلیز کیا ان شوز نے سٹار پلس کا نقشہ ہی بدل دیا جہاں 2000 میں سٹار پلس کے بس 90 لاکھ ویورز سے 5 سالوں کے اندر یہ نمبر ڈبل ہو گیا 9 سے 11 بجے کا سٹار پلس کے ایک پرائم ٹائم سلوٹ بن گیا اب ٹی وی شوز تو ہمارے دیش میں کئی سمیسے تھے پر ان کے سیریلز میں ایک یونیک چیز تھی ان کی پروڈکشن ویلیو بہت ہائی تھی ان کے تھیم سانگز اور اوپننگ سینز بھی بہت یادکار تھے یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو انڈین آڈینسز لیے نئی تھی اسی لئے دوسرے چینلز بھی اس کانسپ کو کوپی کرنے لگ گئے کئی چینلز نے اپنے اپنے سیریلز نکالے اور 2010 تک سٹار پلس، سونی، زی ٹی وی اور کلرز ہندی جنرل انٹریٹیمنٹ مارکٹ کو ڈومنیٹ کرنے لگ گئے جب ان کا کلیکٹیو مارکٹ شیر 90% سے زیادہ ہو گیا ریسرچ نے دکھایا کہ لوگوں کو ایسے شوز پسند آ رہے تھے ان کے انٹینس ایموشنل ڈراما کی ورے سے پر اس ایموشنل ڈراما کو سمجھنے کے لئے ہمیں اور گرہی میں جانا ہوگا ایک 50 سال کی وینا ماتھر کا کئی سالوں سے سیم روٹین تھا جہاں وہ ساڑھے ساتھ بجے اپنی ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھتی اور اپنا فیوریٹ ٹی وی شو دیکھتی کھانا پکاتے پکاتے وہ اپنے فیوریٹ ٹی وی کیارکٹرز کو دیکھتی وہ کہتی کہ ٹی وی سیریلز میں ایسے کیارکٹرز تھے جن کی زندگی میں بھی کئی مشکلیں تھیں ان شوز کو دیکھنے کے بعد مجھے ریلائز ہوتا کہ میری زندگی اتنی بری بھی نہیں ہے میرے ریلیشنشپس اچھے ہیں اور زندگی میں اچھی سچویشنز آ رہی ہیں and see we're catering to them I mean I'm here to entertain women who have lived homely lives for the home makers and I make shows for them I really don't make shows for top upper stratuses of society who want to have their creative juices flowing through television I'm sorry and make shows for the masses Gautam Hegdi جو ایک ٹی وی سکرین پلے رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ ان شوز میں بہت سارے relatable factors ہوتے ایک اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی ماں یہ سوچ سکتی تھی کہ کاش میرا بھی بیٹا یا میری بھی بہو اس کیارکٹر جیسی ہوتی ٹی وی سیریلز ہو کئی سمیے سے چل رہے تھے پر ان ڈراماز نے پہلی بار mother-in-law اور daughter-in-law کے بیچ میں equation کی بات کری جس چیز کی وجہ سے یہ شوز ہر گھر میں گز گئے اور یہ stories بھی تھوڑی بہت predictable تھی initially سارس کو اپنی بہو پسند نہیں آتی کیونکہ سارس بہت strict ہوتی اور اپنے بیٹے کے پیار کے لیے ترستی پر eventually یہ relationship بھی solve ہو جاتا یہ concepts relatable تھے کیونکہ research نے دکھایا کہ mother-in-law اور daughter-in-law کے بیچ میں تناؤں کوئی rare چیز نہیں ہے ہمارے سماج میں جیسے انڈسٹری کے ایک ویٹرن رائٹر نے لکھا کہ تلسی اور پارویتی جیسے بہویں ایک دوسرے سے بہت similar تھی شومہ منچی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ most بہو کے character ماتا سیتا سے inspired تھے جو loyal تھی اور moral بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان شوز کو aspirational بنایا یہ شوز چھوٹی سے مکانوں میں نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے آلشان مکانوں میں ہوتے سبھی characters اچھی اچھی ساڑھی اور جولری پہن تھی اب ان کی زندگی بہت luxurious اور modern ضرور تھی پر جو ان کی values تھی وہ بہت traditional تھی ان سیریلز میں conservative اور family centric issues کے بارے میں باتیں ہوتی اس کی وجہ سے audience کو ایسے سیریلز بہت پسند تھے کیونکہ values تو ان کی طرح ہی تھی پر یہ شوز aspirational تھے کیونکہ دکھا رہے تھے کہ ان پیسوں سے کیا کیا کر سکتے شومہ منچی جو ایک professor ہے American University of Kuwait میں انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ سارے شوز اپنے ایرا کی bollywood فلم سے inspired تھی کمنیش پانڈے جو کئی television projects کے writer رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اکتہ کپور نے اپنے پتا جی کی کئی فلم دیکھی اسی ورے سے انہوں نے ان فلمز کو repackage کیا ٹی وی کی family drama کے لئے 1990s کے بعد کئی bollywood movies انڈین culture values اور tradition کے بارے میں بات کرتی پرمپرہ پرتشتہ اور انوشاسن تو یہ ٹی وی شوز globalization کو respawn کر رہے تھے کہ انڈیا modern بھی ہو رہا ہے پر ہماری values ابھی بھی traditional ہیں تلسی اور پاروٹی جیسی ideal بھا ہوئے دکھا رہے تھے کہ وہ کتنا compromise کرتی ہیں پریوار کے سممان کے لئے پر یہ کافی نہیں تھا سیریلز کو engaging بنانے کے لئے ہر سیریل میں ایک common villain ہوتا جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے vamp یعنی کہ ایک evil مہلا ان محلاؤں کو دکھایا جاتا کہ وہ کیسے اپنے من ہی من میں پریوار کی بہو کو تباہ کرنا چاہتی دیکھ رہے ہوں کہ پاروٹی کا شروعات میں یہ حال ہے تو بعد میں کیا مانو کی وہ رامانڈ کی سورپ نکھا ہوں ان کو villain بنانے کے لئے کئی بار ان کے لئے catchphrase use کیا گیا یہ ایک ایسی چیز تھی جو وہ کئی بار repeat کرتی چاہے اپنے behavior میں یا پھر اپنے dialogue میں اب کیونکہ یہ سارے سیریلز traditional values کے بارے میں تھے ان characters کو villain دکھانا بھی بہت مشکل نہیں تھا ایک آسان طریقہ تھا ان کو modern اور چھوٹے کپڑے پہنانے کا جیسے کمولکہ بہت bold کپڑے پہنتی تھی عجیب سی بندیا پہنتی تھی اور اس کا behavior مانو seductive تھا اب انڈین traditional مہیلاؤں کے لئے چھوٹے کپڑے پہننا یا عجیب سی بندی پہنا اٹمائٹکل ایک نیگٹیو چیز تھی تو ان characters کو as a villain establish کرنا اتنا مشکل تھا نہیں ان characters نے story کو interesting بنا دیا کیونکہ سب لوگ دیکھ سکتے تھے کہ مہیلاؤں کی کیا dark side ہو سکتی ہے ان مہیلاؤں نے بس on screen impact نہیں ڈالا بلکہ off screen بھی ڈالا fashion trends میں بھی ہمیں ان impact دیکھنے کو ملا پر فیملی twist اور ڈراما لے کر رہے تم چنے ککر میں چڑھا کر میرے پاس آئی تھی تب رسوڑے میں کون تھا وہاں کون تھا میں تھی تم تھی کون تھا کون تھا کون تھا کون ککر میں سے چنے نکال دیئے اور خالی ککر گیس پر چڑھا دیا جسے یہ جبھی بھی کسی کیاریکٹر کو تھپڑ پڑتا کیمرہ زومین ہو جاتا ان شورٹس کو کہا جاتا ہے سویس پان شورٹ جہاں بہت لاؤڈ میوزک ہوتا یہ آڈینس کے لئے ایک سگنل ہوتا کہ کچھ امپورٹن ہونے والا ہے آڈینس کو مانو اگدم شوک دیا جاتا ہے اس میوزک کے ساتھ تاکی وہ ریموٹ تک جائیں اور وولیوم کم کریں اور اس کے پیچھے بھی ایک سٹرائیجی ہے پرائیم ٹائم سلوٹ کے دوران گھر میں لوگ آج شاید یہ آخری موقع ہے میر جب تمہاری بدنی تم سے بات کر رہی ہے آج کے بعد ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا پلاسٹک سرجری ہو یا پھر میموری لاؤس ایسی بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی جیسے ساکشی تنور کو کہانی گھر گھر کی کے سیریل میں جب ان پر پلاسٹک سرجری کا کارنامہ یوز کیا گیا یہ ایک نئی آکٹرز کیوں آگئی ہے تو جہاں دوسرے ٹی وی شوز میں ایک آکٹر چھوڑنے کی ورے سی کنٹینوٹی بگڑ جاتی انڈین ٹی وی شوز میں کچھ بھی ممکن تھا اس وجہ سے کنٹینوٹی برقرار رہتی اور ڈراما بھی ان شوز کی مارکٹنگ بھی بہت اچھی تاری کی جاتی جیسے یہ لاز سین تھا ایک تا کپور کے ایک سی ریل کا اگر آپ پتہ ہوگا کہ پاروطی ایک دیا کو ایک ندی میں رکھتی ہے پر اس شوز کے لاز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیا ندی کے دوسری اینڈ میں ایک نئی لڑکی اٹھاتی ہے یہ لڑکی ہے کون بالا جی کے next tv serial کی lead جو اسی time premiere ہوگا جس پچھلا tv serial آتا تھا بیسکلی بالا جی نے ایک tv serial use کیا اپنے اگلے tv serial کو مارکٹ کرنے کے لئے ایک بہت چلاک marketing strategy ہے تاکہ وہ audience جو پہلا tv شیئے دیکھ رہی تی وہ transfer ہو کے نئے tv شو میں آجائے ایک اور marketing tactic تاکٹک تھی کئی serials ایک ساتھ چلاے جا رہے تھے جہاں سیم actors موجود تھے all happening in baladi nobody could go out you know because you want it all rest because one actors were overlapping so parvati would go to do kaani then she would come to do my karam then she would come to do another show even the outside passages of film mandir ke باہار ایک scene ہو رہے کہانی کا کیونکہ در mandir کے آگے ہو رہے مطلب ایک car park میں ہو رہے every floor was packed اس کا point یہ تھا کہ کسی بھی actor کا fan base تھا وہ سارے shows دیکھے ان کے اب یہ ضرور تھا کچھ سمیے بعد ان shows کا competition بڑھ گیا تھا indian idol ہو جھلک دکھلا جا یا پھر cid یا پھر crime patrol پر جیدیب سانی اور سجوی وادوا جیسے industry experts نے کہا کہ ایسے shows compete دھنگ سے نہیں کر پائے کیونکہ ان کے فرمات کو لوکلائز کیا گیا اور امرتہ بچن popular تھے اس وجہ سے وہ شو چل پائے تو ایسے سیریل کا کوئی جواب نہیں تھا indian tv میں پر اب یہ domination خطرے میں آگئی 2015 میں جہا 28.5% لوگ star plus z tv اور colors کے ہندی shows دیکھتے تھے 3 سال بعد یہ number 22.6 ہو گیا کئی سال کے بعد audience بور اب وہ instagram پر meme content لے use آتے نہ کہ tv پر prime time slot پہ جیسے لوگوں کے بیچ روزگار بڑا especially مہلاؤں کے بیچ اور وہ اور educated اور employed ہوئی ان کو دنیا کے بار میں awareness ہوئی اور اب وہ realistic progressive اور diverse contact کی مانگ کرتی ہے پر tv سیریل وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے ساز بہو سیریل کے producers اپنا content adapt نہیں کر پائے نئی audience کے لئے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے جیسے سیریل کی popularity اتنی زیادہ تھی کہ producers show کا season بر season دیتے گئے پر اب audience کو یہ reputative content نہیں چاہیے اور max کے CEO شیلیش کپور کہتے ہیں کہ لوگ اب fictional content سے دکھی ہو گئے اور non fiction content دیکھنا چاہتے بچے اب cartoons نہیں دیکھ رہے اور بزرگ ساز بہو سیریل کے لاوہ بزنس شوز دیکھنا چاہتے جو entertaining بھی اور educational بھی یہ کہنا تھا shark tank کے امن گپتہ کا تو مانو 40 سال بعد علاوہ competition اب میرے جیسے لوگوں سے بھی ہے کیونکہ میں اتنا educational اور entertaining content بنا رہا ہوں اگر ویڈیو اچھا لگا تو subscribe کر دو نا اب ایسے competition کی ویڈیو سیریل کی حالت اور خستہ ہو گئی ہے کیونکہ اکتہ کپور high production value لے کر آئیتی ان سیریلز میں اب وار مشکل ہو گئی کیونکہ یہ ٹی وی شوز پیسہ نہیں کمارے اس وجہ سے producers ان سیریلز میں زیادہ پیسہ invest نہیں کر سکتے اس وجہ سے ویڈیو بکار رائٹنگ بہت کمزور اور سٹوری گھسی پٹیسی ہے جس ورے سے آپ گوپی بہو کے فان ٹی وی نہیں دیکھ رہے بلکہ ان سیگرام ریلز پر میمز دیکھ رہے یہ ویڈیو اچھا لگا تو پاپ کلچر میں میں کئی ویڈیوز بنائے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے جو بولیوڈ کی سب سے بڑی پرابیم کے بارے ویڈیو